ہم لوگ شہد کی مکھی بنے ہم لوگ شہد کی مکھی بنے یہ دوسری مکھی نہ بنے مکھیاں دونوں ہی ہوتی ہیں لیکن دونوں کے پر ہوتے ہیں دونوں ہی اڑتے ہیں دیکھنے میں دونوں ہی انسان لگتے ہیں لیکن انسان انسان میں فرق ہوگا ایک کی سوچ منفی ہوگی ایک کی سوچ مصبت ہوگی جس کی منفی سوچ ہے وہ گندی مکھی کی مثال ہے جس کی مصبت سوچ ہے اس کی شید کی مکھی کی مثال ہے دونوں میں فرق کیا ہے گندی مکھی آپ دیکھیں انسان کا پورا وجود ہے پانچ فٹ کا چھے فٹ کا پورا وجود ہے جہاں پہ کوئی پھنسی نکلی ہوگی مکھی وہاں پر آکھ بیٹھے گی جہاں سے پیک بھی نکر رہی ہوگی گندی مکھی وہاں پر بیٹھی ہوگی گندی مکھی بیٹھتی بھی گند پر ہے کھاتی بھی گند ہے اور سوچتی بھی گند ہے اور گندے ہی جرہ سیم نکالتی ہے اس سے اور بھی انڈے بھی ہیں تو وہ بھی گندے ہیں بچے ہیں تو وہ بھی گندے ہیں شید کے مکھی سوچ بھی صاف ہے بیٹھتی بھی پھول پر ہے بیٹھتی بھی پھل پر ہے رس کو چوستی ہے اور نتیجہ تن شید کو نکالتی ہے ہم لوگ جو لوگ اگر گندے انسان ہیں گند پر بیٹھیں گے سوچ گندی نتیجہ گندہ زبان سے باتیں گندی اور کان سے سنیں گے تو وہ بھی گند زبان سے کھائیں گے تو وہ بھی گند آنکھ سے دیکھیں گے تو وہ بھی گند اگر ہم شید کی مکھی بن جائیں تو سنیں گے وہ بھی پاک باتیں بولیں گے وہ بھی پاک باتیں اور کہیں گے وہ بھی پاک باتیں دل میں سوچیں گے تو وہ بھی پاک باتیں اور دوسروں کے بارے میں ہمیں ان کی اچھائیاں نظر آئیں گے ہمیں ان کی برائیاں نظر نہیں آئیں گے جو گندی سوچ کا مالک ہے چلتے ہوئے انسان کو وہ نہ اس کے لباس کو دیکھے گا نہ اس کے کردار کو دیکھے گا نہ اس کے عمال کو دیکھے گا اگر ایک اس نے زندگی میں اس کی برائی کو دیکھ لیا اسی کے تذکرے ایک میں بیٹھا اسی کا تذکرہ محفل ملی اسی کا تذکرہ مجلس ملے اسی کا تذکرہ لوگ پوچھیں تب بھی اس کا تذکرہ نہیں پوچھیں خود سے بتلائے گا فلان تو ہے ہی ایسا میں نے تو اس کو ایسا پایا میں نے تو اس کو ایسا پایا اگر ایک آنمی اچھا ہوگا وہ ہزار برائیوں کو نہیں دیکھتا اس کی اچھائی کو دیکھتا ہے اچھائی کو بیان کرے گا اچھائی کو لوگوں کے سامنے وہ پھیلا دے گا موسیقا موسیقا